اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایش ٹی میں ہوں حارس علی شاگلانی چلتے ہیں آج کی ہم خبروں کی طرف رکھ کریں گے ساہی وال کا ایسے چوتھانہ ڈیرہ رحیم آمیر فاروق گجر نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے فوری اندراج مقدمہ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا عوام کو ظلیل و خوار کرنے لگا دلشاد نامی شہری کی چوری کی درخواست پر مقدمہ دلش کرنے کے بجائے درخواست گزار اور اس کے ساتھ جانے والے موززین علاقہ کو حوالات میں بند کر کے ان کی تصاویر بنا کر رشتے داروں کو بھیجنے لگا دلشاد احمد کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا آئیں جانتے ہیں ہماری ڈسٹک ریپورٹر مہوش ستار کی اس ریپورٹ میں میرا نام محمد دلشاد احمد میں نے ایک صحیح والک ایک تھانہ ڈیرہ رحیم میں ایک درخواست دائر کی تھی جس کو بیس 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 دن دن کے بعد اس کی سنوائی شروع ہوئی ایس ایچو تھانہ ڈیرہ رحیم اپنے رشتے داروں کی پشت پنائی کر رہا ہے جس کو اس نے لیتالال میں گزار دیا پھر اس کا ڈی ایس پی صاحب کے پاس ہماری درخواست گئی اس نے ہمارا وہ پرچہ جو ہے وہ درج کیا اس کے بعد ہم تھانہ ڈیرہ رحیم میں گئے ایس ایچو آمر فروق گجر صاحب نے ہمارے ساتھ بہت سری جاتی کی جس میں ہر ساتھ کونجا کی کچھ دوستیں بہت میرے ساتھ تھے ان کو بھی حوالات میں بند کر کے ان کی تصویریں بنا کے وہ اپنے رشتے داروں کو شیئر کرتا رہا اس کے بعد ایس ایچو تھانہ ڈیرہ رحیم ہمیں جب بھی ہم تفتیش کے لیے جاتے ہیں ہمیں وہ زدو کوب کرتا ہے دراتا دمکاتا ہے ہماری وہاں سنوائی نہیں ہو رہی ہماری درخواست ہے ڈی پیو سائیوال آر پیو سائیوال آئی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب ان سے ہماری وزیراعالہ پنجاب سے ہماری درخواست ہے کہ ہماری یہ جو ہے وہ سنوائی کی جائے یہ بات یہاں تک ہے کہ حیثیت چو تھانہ ڈیرہ رحیم آمر فروق گجر اپنے عزیز رشتے داروں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ